رات کا ایک بجنے والا ہے السلام علیکم ویلکم پیکٹو بچان بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ٹھیک ٹھیک آگئے ہیں آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویکنڈ بھی ہے کیوں نہ دوستوں کے ساتھ باہر سہری کرنے کے لئے چلیں ابھی تک ہم نے مطلب کئی باہر جا کے سہری وی آئی بھی سہری نہیں کیا تو آج دوستوں کو کال کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں اور رات کی سہری کی رونا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آجیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو وہی سین یاد آگئے جو ہم نے سپینڈنگ آ نائٹ ان ریو کیا تھا ابھی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک چیز آئی رمضان جب آتا ہے اور رمضان جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو پتہ کیسی فیلنگز ہوتی ہیں یہ بڑی سیملر فیلنگز ہیں کہ جب انسان مدینہ جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے اور جب وہ مدینہ سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے سیم یہی چیز ہے کہ جب رمضان ہم سے رخصت ہوتا ہے جان نکل جاتی ہے آمیر بھائی کو لینے آگیا ہوں دیکھیں آمیر بھائی کے گھر کے پاس ہے ساری ٹیلرز کی دکانے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیلر یہ بھی ٹیلر اور وہ جو سامنے دکانے وہ بھی ٹیلر کی ابھی تو یہ دیکھیں لیٹ نائٹ کھلی ہوئی ہیں جیسے جیسے ایت کا ٹائم گریب آئے گا یہ پوری پوری رات کھلی ہوتی ہیں دکانے رشت لگا ہوتا ہے نائٹ میچ نائٹ میں چل رہا ہے بھائی اور یوں چھٹکی بجا کے ساتھ دیئے دیکھیں آمیر بھائی آگے کیسے آمیر بھائی سو تو نہیں کہتے آپ اچھا اچھا چلیں سہی اب تو باسد کو لینا ہے اور پہلے یوسف کو لینا ہے یوسف کافی دیر سے جو ہے نا گھر کے نیچے کھڑا بھائی آجا بیٹا آجا 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 یوسف اسلام علیکم دیکھو سہری پہ وہ ہی جائے گا جو اصلی میں روزہ رکھے گا پکی بات ہے آہ اگر روزہ رکھو کے تو آجاؤ او بھائی یہاں پہ تو اور بڑا مہچ ہو رہا ہے دیکھیں بھائی پبلک دیکھیں واہ بھائی واہ کیا رونک لگی رہی ہے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں کارساز روڈ سے یوسف تمہارے لیے ایک چیلنج ہے کیا تمہارے لیے چیلنج یہ ہے کہ تم آج سہری کارساز کے دولن کے ساتھ کرو کر لوگ ہے وہ تمہیں کیا بنا کر کھلائی ہو اسے ایک سوچ رہی کی بات ہے یہ ہی کہیں یوسف تم دھونڈو اس کو نظر آ جائے گی تم کو اور مجھے لگ رہا ہے زنگر رنگر تو کھلائی دے گی ہو تم کو کچھا ہے زنگر کھلائی کی بھائی یہ پیچھے جو ہے نا ایک بائک فالو کر رہی ہے اب کیا سینے دیکھتے ہم آگئے ہیں عبدالباسد بھائی گلی میں ٹھیک ہے بھائی بائک والے لگاتار ہم کو فالو کر رہے ہیں یہ کون بندہ ہے یہ کون بندہ کھڑا ہے باسد موبائل نکالو پیچھے بائک آئیے پیچھے بائک آئیے یہ بھیک بائک آگئی نکالو موبائل نکالو موبائل نکالو السلام علیکم کیسے بھائی آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے خیریہ سے ہم نے گلے آج تو بائک فالو کر رہی ہے ہم کو اور اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک ہمارے چانے والے فالوورز ہیں یار یہ عبدالباسد بھائی کے گھر کے پاس بھی نائٹ پیچھ چل رہا ہے یار ہم کیوں نہیں کرتے ہم کو بھی کہنا چاہیے بھی رات میں میچ ہم کچھ نہ کچھ پڑے گا منانا پڑے گا ہائیوے 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 بھائی لانگ ڈرائیو کے لئے تیار ہو جائیں بھائی لانگ ڈرائیو کی جانب بات ہی اور ہوتی اسپیشلی جب آپ جانب ہائیوے پہ نکل جائیں آئے ہائے ہائے دل ہی نہیں کرتا کہ مطلب گاڑی روکیں جاتے جائیں جاتے جائیں بس کیا بات ہے ابھی جو نا ایک جگہ ہم لوگ یہاں پہ ہائیوے پہ رکے تھے مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ کیف سی کھانا ہے یا اس کے آگے چلنا ہے کچھ دیسی کھانا ہے تو مشاورہ تو یہ پوری صحیح ہے اور پھر یہ تیپ آیا کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے آگے جائیں گے مطلب دیسی کھائیں گے نا کچھ دیسی کھائیں گے بھائی دن ہو گیا اچھا خاصا ہم لوگ جو نا سیدھا جا رہے تھے ہائیوے پہ لیکن یہ بچوں آلے شوق مصطفہ بیریہ ڈاؤن جانا ہے بیریہ ڈاؤن جانا ہے اب جو نا ہم یہاں پہ اندر جا رہے ہیں بیریہ ڈاؤن بچوں کو گھمانے کے لیے یہ سب سے بڑا بچہ یہ بیٹھا ہوئے چلو بچوں آگے بیریہ ڈاؤن اورے بھائی وہ کیا بولتے ہیں وہ بیریہ ڈاؤن میں تو ہو کا عالم ہے کوئی بھی نہیں ہے بھائی اس ٹائم پہ صرف ہم لوگوں کی گھوم رہے ہیں یہاں پہ تفول بھائی سناٹ آئیے دیکھیں نہیں نہیں گزری گزری یہ گاڑی گزری بھائی آئے 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 بھائی مزے تو یہاں سٹارٹ ہوئے ہیں بہریہ ڈاؤن کی سڑک ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کروز لگا دیا فارٹی کی سپیٹ کے اوپر اور یوں آرام سے لیٹ کے انجوائی کر رہے ہیں مساج کر رہے ہیں پیچھے سے یوسف آہ 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 مزے بلکل ویسے ایک بات ہے زومبی کے اوپر مووی بنانیوں نے یہاں بن سکتی آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسے ہی تنا سناٹا ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ آپ بناو زبردست location ہے اوہ بھائی ایڈوینچر 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 کچھ دکھا ہے ہم کو کچھ دکھا ہے صحیح ہے کچھ دکھا ہے اوہ گاڑی سو نہیں چڑھ گئی اس کے اوپر اوہ نائی 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 نائ یہ عجیب سکتا ہے یہ پورا راؤنڈ ہو گیا ہے آمیر بول رہا اس کو اٹھا لے آمیر بھائی اس کو نہیں اٹھا سکتے اس کو نہیں اٹھا سکتے آمیر نے اپنی طورش نکال لی ہے ادھر لے کے او ادھر لے کے او طورش یہ بھاگا 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 یہ دیکھیں بھائی یہ چوہا ہے یہ ایڈوینچر تھا مجھے لگا کہ کوئی اور نئی چیزیں ویسا کہہ رہی ہیں ہم آئے لئے نئی چیزیں ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ کون جا رہا ہے اوپر سے توتہ جا رہا ہے توتہ بھائی یہ جو بھی چیز ہے یہ یہاں پہ چھپ گئی آرام سے بھائی یہاں پہ آرام کرو بیچ میں سڑک پہ نہیں جانا گاڑی چڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا آرام کرو یہاں پہ یا اس کو بولتے کیا ہے یہ آپ لوگ بتائیے گا مجھے نہیں بتائی ہے چوہے جیسا لگ رہا تھا بلکل عجیب سا کانٹا کانٹا جو ہے نا اس کو بر نکلا ہوا تھا اب خیر چلتے بھائی ہم اپنے کام پہ اوہ واؤ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ہے نا ہم لوگ کبھی کبھی آتے ہیں بہت کبھی کبھی آتے ہیں لیکن بڑا مزا آتا ہے اوپر کھڑے رہے ہیں آپ وہاں پہ اور یہ پورا ویو آپ انجوائے جارے ہیں دیکھیں ایسا لگ رہا ہے یوکے کے جو گھر ہوتے ہیں بلکل ایک ہی پیٹرن میں بنے وے اور ہم لوگ ہائٹ سے جہاں نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہ کیا کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا مری ہلویو نا کیونکہ اسی طریقے کا بنا ہے روڈ دیکھیں اب یہ روڈ جہاں نیچے ہوتا رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہتہ بے گاڑی جو ہے نا آٹو پائلٹ پہ لگائی بھی چھوٹا سا ایک پارک ٹائپ کا بنا ہے پارک سے نیچے کا ویو آپ انجوائے کر سکتے ہیں ہلکا بھلکا کوئی سناچ سکتے ہیں ریفرشمنٹ ہوگی رہا آپ لے آئیں گے تو یہاں بیٹھ کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں رات کو ہم کریں گے کسی دن بار بھی کیوں ابھی چلتے ہیں نیچے یوسف ڈوجنگ کارٹ چلانے کی عمر میں تم کہاں رہے وہ چلا رہے ہو جلدی باہ رہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ویو یہ ہے ویو بھائی یا پارک میں چلتے 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 ایسے 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 کر کے بلکل کونے میں آ جائیں اور یہاں پہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں گھر سارے کتنا پیارا ویو ہے نا سبردست ویو ہے یا پہترین یا لگر ہم لوگ ایک کام کرتے نا کیف سی اٹھا لیتے اور یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے نا اوہو مزہ آتا ہے آرام سا ہے آہ یا غلطی ہو گئی اوہو بھائی بچہ جائیں آپ نے فوٹوگرافی کا شاپ پورا کر رہا ہے یوسف واہ بھائی یوسف کیا تصویل یہ واہ بھائی واہ تمہیں میڈل ملے گا میڈل واہ بھائی واہ باسد بھائی نے کیا تصویل یہ ہوئے ہوئے تمہیں تو روح بنا دیئے نظر ہی نہیں آ رہے تم بلکل نظر ہی نہیں آ رہے روح بنا ہے بجو بنا ہے چلے بھائی گوڈ بائی بحریہ کیونکہ تفریح تفریح میں پتا چلا گئے یہ تین بج گئے بھائی سہری بھی کرنی ہے آ گیا بھائی ہمارا سہری کا سپورٹ جہاں پہ ہم نے سہری کرنی ہے براک والے بیٹول بم پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور سامنے براک ریسٹرانٹ پہ جا رہے ہیں ویسے آج یہاں پہ یہ والے براک پہ جو ہے نا آ کے ہمیں آئیڈیا ہو رہا گیا ایک عرصہ ہو گیا ہے کسی ٹرپ پہ نہیں گئے میں تو جو ہے نا باہر بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ عبدالباسد بھائی یہ خواہش ہے کہ اندر بیٹھیں آ جو بیٹا یہ شادی میں نہیں بیٹھتے آگے اسی طرح بیٹھ جو یہاں پھر یہ کیا ہو جدی جدی اٹھو سہری کا ٹائم ہوگی اب تو اٹھے بہی ہے جانی آپ بتاؤ کہ کیا سہری کریں ہمیں نہیں کچھ سمجھ آتا آپ جو بولو کہ ہم کر لیں گے شاہی دال تو ضروری ہے دائی ہو گئی ہاں دائی بھی اچھی ہے انڈا املیٹ بھی ہو گیا ساری چیزیں ساری بتا رہا ہے بھائی اور اسے علاوہ آپ کے لئے ہانڈی بناتا ہوں چکن وائٹ ہانڈی ساری ہے ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا یعنی بلکل وی آئی بھی لال آٹے کی روٹی لال آٹے کی روٹی لال آٹے کی روٹی تو لے گئی سہری آگئی ہے ہماری یہ دیکھیں انڈا آگیا دائی آگئی ہے اور یہ شاہی دال آگئی ہے اس کے اندے کیا ہے بھائی چکن ہے چکن وائٹ ہانڈی بھی آگئی ہے بھائی کمال ہو گیا یہ تو ماشاءاللہ یہ آگیا بھائی سپیشل تندوری پراتھا یہ دیکھ لیں بھائی ٹھیک ہے اور یہ لال آٹے والی روٹی آگئی ہے زبردست ہو گیا بھائی مزہ آگیا آج تو بلکل ہائیوے اسٹائل میں ڈابا اسٹائل میں جائے نا سہری ہو گئی ہے نکالیں یار پلیٹ پکڑیں تینکیو بھائی تینکیو نکالیں عبدالباسد بھائی یہ وائٹ ہانڈی ذرا کمال ہو گیا بھائی شاہی دال کے اندر بھی جائے نا چکن ڈلی بھی ہے یہ بھی کمال ہو گیا اور یہ انڈا دھوان دیکھ رہے ہیں بلکل کیمرے پر آ رہے ہیں پہلا نوالہ آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک جائے شکر وی آئی بھی اور یہ آگئی بھائی شاہی دال جس کے اندر چکن کی بوٹی کا ریشہ ڈلاؤ ہے بہترین مگا آگیا آبائی اوکے یہ ریپورٹ ہے سب بھائی اب ہو رہا ہے ٹائم تقریباً سوہ چار بج رہے ہیں ایک گھنٹہ ہے فجر میں ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اپنے اپنے گھر کے پاس فجر مل جائے گی ہم کو انشاءاللہ آجاو بھائی چائے کافی اب سب پی لیے تو آجاو بھائی اب ٹرپ پہ تو ہم کافی ٹائم سے جا نہیں رہے لیکن یہاں سے شاپنگ تو کری سکتے ہیں کچھ ہلکا بھلکا تو ہونا چاہیے بھائی صحیح ہے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ دیکھیں دل کر رہا ہے کاجو کھانے کا یہ روستڈ کاجو اور آج فسا پتا ہے کون ہے یہ دیکھیں عبدالباسد بھائی کے جیب میں سے ہزار روپے ہمارے ہاتھ لگ گئے ٹھیک ہے اب اس سے ہم کھول کے شاپنگ کر سکتے ہیں یہ چیلنج ہے ہاوزن روپی سپنڈنگ چیلنج ٹھیک ہے اب اس میں کچھ بھی لے لیں یہاں پہ یہ لو یہ باسد کے پیسوں کے کاجو پوری زندگی یاد رہیں گے کھولو کھولو جلدی پیکٹ کو کھولو عبدالباسد بھائی کیسا لگ رہا ہے روستڈ کاجو آپ کے پیسوں سے آئے 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 پوری زندگی تاہی کابی ساہے لوگ مجھے بوتے ہیں عبدالباسد بھائی کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ممممممم Robin یہ کیا یہ تو ہر پہلو پیلیا ہے میرا جان بہت بہت شکریہ آپ نے ایدار بھائی پارٹی کرا دیا نا میں فیسی کرو جو آپ ہے نیازہ نم دل کے بھائی MB помощью اس جاریوں نے فائمک مٹا رہا کی یہ بچے نے ٹھیک اب ہü ٹھیک کی بھائی یہ پرچی دیے یہ اسٹوروالے بھائی نے اسٹوروالے بھائی نے پرچی دیے کس نے دی دی پرچی بھائی apps مطبع ہمارے کوئی سبسکرائبر تھے انہوں نے دی دی یہ کیا بولا تھا کہ ویڈیو میں نام لینا ہے کیا لکھا ہے اس کے بعد سلام بھی دیا تھا محمد شہزاد رمضان چاول والے اچھا بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں نے یاد رکھا میرے کیا تھا یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہوں گے اور انہوں نے جو ہے نا ویسے ہی بس سلام دیا ہوگا چلیں باست کیا یاد کرو گے چاہتا تو پورے ہزار روپے خرچ کر سکتا تھا چار سو اسی روپے تمہارے پھر بھی واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کیا یاد کرو گے اوکے بھائی جن آپ کا سٹوپ آگے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے نا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال لکھیں ابھی بہت ٹائٹ والی نیند آ رہی ہے ابھی بس فجر کے ٹائم ہونے والا ہے نماز پڑھیں گے اس کے آپ پھر گھر پہ جا کے سو جائیں گے اپنا خیال لکھیں کل کے بلوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم